جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2022 میں آئی ایک سلاشر فلم بوڈیز 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 کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی بہت ہی اچھی ہے اور اس کے انڈ میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جسے جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا دوستو ہم پانچ لاکھ سبسکرائبرز کے بہت زیادہ قریب ہیں تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریے فلم کی سٹارٹنگ میں ہم سوفی اور بی نام کی دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کی ریلیشنشپ میں تھیں وہ دنوں کچھ ہفتے پہلے ملی تھی اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا بی ایک یوروپین تھی اور سوفی اسے آن لائن ملی تھی سوفی نے اسے اپنے دیش میں بلایا تھا ایک ہریکین پارٹی انجوائے کرنے کے لیے سوفی بی کو لے کے اپنے دوست ڈیویڈ کے مینشن میں جاتی ہے جہاں بھی دیکھتی ہے کہ وہ مینشن بہت زیادہ بڑا ہے سوفی اس سے کہتی ہے کہ اس کے دوست ڈیویڈ کا مینشن ہے اور وہ بہت زیادہ امیر ہے اور ان کی فیملی ایک دوسرے کی دوست ہیں وہاں پہ ان کے اور بھی دوست ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں ڈیویڈ کی گرل فرنڈ ایما پوڈکاس چینل چلانے والی آلیس اور اس کا بوئی فرنڈ گرگ اور جورڈن جو کی سوفی کی ایکس تھی سوفی وہاں پہ بی کو اپنے سبھی دوستوں سے ملواتی ہے اور بی کو ان سب سے مل کے کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے ان کے ایک دوست کا نام ہوتا ہے میکش جو کی وہاں پہ نہیں آیا ہوتا ہے تو سوفی جورڈن سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ یہاں پہ کیوں نہیں آیا جورڈن سے بتاتی ہے کہ اسے کوئی ضروری کام آن پڑا تھا جس کے ویسے وہ یہاں پہ آ نہیں پایا تب ہی گرگ وہاں پہ ایک شامپین لے کر آتا ہے اور ایک تلوار سے اس کا ڈھککن کھولتا ہے جو ہی کافی کول تھا اور ڈیوڈ اس سے کہتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیسے کیا وہ اس سے کہتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے بہت ساری پریکٹس چاہیے تب ہی وہاں پہ بارش ہونے لگتی ہے اور وہاں زور کی توفان آنے لگتا ہے جس کی ویسے یہ لوگ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں پارٹی انجوائے کرنے کے لیے اندر بی کے پاس جارڈن آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ سوفی سے بچ کے رہے وہ ریلشنسپس میں بہت ہی خراب ہے تو وہ اپنا خیال رکھے جس ان کے بیو کو کافی عجیب لگتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے اتھر سوفی ڈیوڈ سے پوچھتی ہے کہ اس کی آنکھ کے نیچے نشان کیسا ہے تو وہ اس سے کہتا ہی کھیلتے سمیں گرگ نے اسے آنکھوں کے نیچے مکہ مار دیا تھا جس کی ویسے اسے بہت گصہ آیا لیکن وہ کچھ نہیں کر پایا یہ جو ایلس کا بوائی فرنڈ ہے اور وہ اسے چھوٹ نہیں پہنچانا چاہتا اتھر بی جب نیچے جاتی ہے تو وہ گرگ کو دیکھتی ہے جو کی میڈیٹیشن کر رہا تھا اور پھر وہ کچن کی اور جاتی ہے جہاں اسے ساری لڑکیاں ملتی ہیں وہ سب سے وہاں کے وائی فائی کا پاسورڈ مانگتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ پارٹی کے بعد ٹھیک اس کے پاس آئے گی اور اس کا خیال رکھے گی اس کی ماں بیماری سے جھوچ رہی تھی اور اسے اس کے لئے کافی ڈر لگ رہا تھا اسی لئے بھی یہاں پہ انجوائی کرنے آئے تھی داکہ وہ اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر سکے اس کے بعد وہ سبھی لوگ کیک کھاتے ہیں اور صوفی کے بارے میں برائی کرنے لگتے ہیں جس سے بھی کو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ با رہی تھی کہ آخر اس کے دوست اس سے چڑھتے کیوں ہیں رات ہوتے ہی وہ سب میوزک پلے کرتے ہیں اور وہاں پہ خوب ناشتے ہیں ڈیویڈ سوفی سے کہتا ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ پہ نظر رکھے کیونکہ جارڈن اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہیں وہ اسے فسان آ لے اس دیر بعد وہ سبھی میوزک بند کرتے ہیں اور ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں جس کا نام تھا بوڈیز 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 اس گیم کو سٹارٹ کرنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا ہوتا ہے اور جب یہ گیم سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ ایک ایک چٹ اٹھا لیتے ہیں جس کے چٹ میں کروس بنا ہوگا وہ کلر ہوگا اور اس کے بعد وہ لوگ لائٹز بند کر کے ایک ایک جگہ پہ جا کے چھپ جائیں گے اور اس کلر کو کسی کو ڈھونڈنا ہوگا اور جو بھی اسے مل جائے گا وہ مرنے کی ایکٹنگ کرے گا اس کے بعد لائٹ آن کر کے وہ لوگ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کلر کون ہے دوستو یہ گیم ہائیڈ ان سیکھ کیتا رہا تھا جہاں پہ چھپے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈ کے انہیں ڈھپا کرنا تھا وہ سبھی یہ گیم کھیلنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلاپ کرتے ہیں ڈیویڈ گریک کو بہت زور سے سپڑ مارتا ہے جس سے گریک کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس کے بعد وہ سبھی گیم کھیلنے لگتے ہیں اور لائٹ آف کر دی جاتی ہے تب ہی گریک زور سے جلاتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہی کاتل ہے جس نے اسے مار دیا ہے اور جب لائٹ آن کر کے وہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو گریک مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اب وہ لوگ مل کے یہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ آخر کاتل کون ہوگا ایلیس کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کاتل ڈیویڈ ہے کہ وہ گریک سے چڑتا ہے اور اس نے ہی اسے مارا ہوگا اس ان کے ڈیویڈ کو کافی گصہ آجاتا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہتا گریک اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ اسے کس نے مارا ہے کیونکہ یہ بات انہیں خود فگر آؤٹ کرنی ہے تب ہی ڈیویڈ اور اس کی بحث ہو جاتی ہے جس سے ان دونوں کو کافی زیادہ گصہ آجاتا ہے اور گریک کہتا ہے کہ وہ یہ گیم نہیں کھیلنا چاہتا اور سونے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کے وہ سب ہی لڑکیاں ووٹ کرتی ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ڈیویڈ ہی کاتل ہے یہ سنکہ ڈیویڈ ہو اس سے آتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنے ہاتھ سے ایک کانچ توڑ دیتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ اب وہ اس گیم کو نہیں کھیلنا چاہتا اور وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ پانچوں لڑکیاں وہ گیم کھیلنے لگتی ہیں لیکن تب ہی وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ شاید ڈیویڈ یہ سب کر رہا ہے وہ اپنے فون چیک کرتی ہیں جن میں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے مانو کہ کسی نے وائی فائی کو بند کر دیا ہو وہ سبھی نیچے جاتی ہیں ڈیویڈ کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن تب ہی بیخڑگی کے باہر دیکھتی ہے جہاں اسے ڈیویڈ نظر آتا ہے جو کی زخمی حالت میں تھا یہ دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور سبھی لڑکیاں وہاں پہ جا کے اسے سمحالتی ہیں لیکن اس کی گردن سے اتنی تیز خون نکل رہا تھا کہ وہ لوگ اسے بچا نہیں پاتی یہ دیکھ کے وہ سبھی کافی ڈر جاتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید گرگ نے اسے مارا ہوگا وہ تراند بھاگ کے کار میں جاتی ہیں وہاں سے باہر نکلنے کے لیے لیکن کار کے اندر شاہ بھی نہیں ہوتی اسی لئے وہ واپس گھر کے اندر آ جاتی ہیں وہ یہ فیصلہ کرنے لگتی ہیں کہ آخر اسے کس نے مارا ہوگا سوفی آلیس سے کہتی ہے کہ یہ میکس کا کام تو نہیں تو آلیس اسے بتاتی ہے کہ میکس یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ قاتل کیسے ہو سکتا ہے ان سبھی کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ضرور یہ گرگ کا کام ہے اس لئے وہ گرگ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پاس جانے لگتی ہیں جب وہ گرگ کے روم میں پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے وہ لو اسے بیک چیک کرتی ہیں جہاں پہ انہیں ایک چاکو ملتا ہے جورڈان آلیس سے پوچھتی ہے کہ گرگ اور وہ کتنے دنوں سے ریلیشنشپ میں ہیں تو آلیس اسے بتاتی ہے کہ وہ دو ہفتوں سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن اسے پورا یقین ہے کہ گرگ ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ یہ قتل کرے گا اس کے بعد وہ ڈیویڈ کی گرل فرنڈ کے پاس جاتی ہیں جو کی صدمے میں تھی اور وہ اسے سمجھاتی ہیں کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ اس کی موت کا بدلہ گرگ سے ضرور لیں گی وہ سبھی مل کے ایک روم میں پہنچتے ہیں چاہاں انہیں گرگ ملتا ہے جس کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ اس روم میں جا کے میڈیٹیٹ کر رہا تھا وہ گرگ کو اٹھاتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ اس نے ان کے دوست کو کیوں مارا تو گرگ ان سے کہتا ہے کہ وہ گیم کھیلنے کے بعد سیدھا یہاں پر آ گیا تھا اور اس کے بعد وہ اس روم سے باہر نہیں نکلا ہے وہ سبھی لڑکیاں مل کے اس پہ حملہ کر دیتی ہیں لیکن وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی اسے مار نہیں پاتا وہ سبھی کو اپنے ویپن ڈراب کرنے کے لیے کہتا ہے اور وہ خود کا ویپن بھی ڈراب کر دیتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ اس نے اسے نہیں مارا ہے تب ہی بھی ایک ڈمبل اٹھا کے اس کے سر پہ مارتی ہے جس سے گرگ کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے سبھی لڑکیاں حیران ہو جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ آخر بھی ایسا کیسے کر سکتی ہے بھی کے کپڑوں پر دھیر سارا کھون لگ جاتا ہے تو صوفی اس سے کہتی ہے کہ واش روم میں جا کے کپڑے چینج کر لے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سلوٹ وی نام کی ویب سائٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جہاں سے آپ ایسلی گیم کھیل کے دھیر سارے پیسے کم آ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ Gates of Olympus گیم کھیل رہا ہوں اور اسے کھیل کے میں نے 126 روپے جیت لیے ہیں ان جیتے ہوئے پیسوں کو آپ اپنے کسی بھی پیمنٹ گیٹوے سے ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور وہ بھی سیدھا اپنے بینک اکاؤنٹ میں دوستو اس میں منی آڈ کرنا بھی اتنا ہی ایزی ہے جتنا اس سے ویڈراؤ کرنا منی آڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈپوزٹس میں جانا پڑے گا اور کسی بھی گیٹوے سے آپ منی آڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ 5000 روپے آڈ کیے ہیں جو کی میرے بیلنس میں آ چکے ہیں تو دوستو دیر کس بات کی پنٹ کومنٹ میں دیئے گئے میرے لنک سے اسے ابھی جا کے لاغ ان کریں جس سے آپ کو فرسٹ ایڈڈ منی کا بونس بھی ملے گا تو دوستو سلوٹ وی پہ گیم کھیلیں اور پیسے کمائیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بی واش روم میں جاتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے کیونکہ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے ایک قتل کر دیا ہے اس کے بعد بھی میک اپ کرتی ہے اور باہر آتی ہے یہ ذری چاروں لڑکیاں ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ آخر ان میں سے قاتل کون ہے یہ ذری تینوں لڑکیاں صوفی سے کہتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کی گرل فرنڈ ہی قاتل ہے کیونکہ اس نے جس طرح سے گریک کو مارا ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے بھی قتل کر چکی ہے صوفی ان سے کہتی ہے کہ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں وہ ایک نارمل لڑکی ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے ایما صوفی بھی چلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے اس کا بائی فرنڈ واپس چاہیے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ ڈیویڈ واپس آ جائے لیکن اب وہ مر چکا ہے اور اس کے قاتل کو سجا مل چکی ہے کچھ دیر بعد صوفی ایما کے پاس جاتی ہے اور اس سے اس کے بیہیوئر کے لیے معافی مانگتی ہے وہ اس سے گلے لگ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا صوفی اسے وہاں پر ڈرگز بھی دیتی ہے اور ایما وہ سارے ڈرگز کھا لیتی ہے اس کے بعد وہ سبھی وہاں پر لائٹ لانے کا جھگاڑ کرنے لگتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد ایلیس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے جب وہ اپنے فون کا ٹوٹ جلاتی ہے تو اسے وہاں پر ایما کی لاش ملتی ہے جس کا سر فٹ گیا تھا اور اس کا بہت زیادہ خون نکل رہا تھا یہ دیکھ کے وہ زور سے چلاتی ہے اور سبھی لڑکیاں وہاں پر آ جاتی ہیں اس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ان چاروں میں سے ہی ضرور کوئی قاتل ہے اس نے ایما کو مار ڈالا ہے اور ان سب کی جان بھی خطرے میں ہے جارڈن دیکھتی ہے کہ بی نے میک اپ لگا رکھا ہے وہ سارے الزام بی پر لگا دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہی قاتل ہے ایلیز بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ دونوں مل کے اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہیں بیوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتا اس کے بعد بھی سوفی کی گاڑی میں جاتی ہے اور وہاں پر کپڑے بدلتی ہے وہاں پر اسے سوفی کے بیگ میں جارڈن کا انڈر ویئر ملتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ دونوں ضرور اس کار میں انٹیمیٹ ہوئی ہوں گی وہ اپنے ہاتھ میں ایک اوزار لیتی ہے اور واپس گھر کے اندر جانے کے لیے نکل جاتی ہے گھر کے باہر سے وہ جارڈن کو دیکھتی ہے جو کہ یہ گن اپنے پاس چھپا رہی تھی اور جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو سب ہی اسے دیکھ کے حیران ہو جاتی ہیں وہ سوفی سے کہتی ہے کہ جارڈن کے پاس ایک گن ہے اور وہی قاتل ہے تو جارڈن اسے کہتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے وہ اسے اپنی جیب بھی دکھاتی ہے اور اس کے اندر کوئی گن نہیں ملتی جارڈن اسے پوچھتی ہے کہ اگر وہ قاتل نہیں ہے تو وہ ثبوت دے تو بھی اسے کہتی ہے کہ اس کی ماں کو ایک بیماری ہے اور وہ بہت جلد مرنے والی ہے اسی لئے وہ سوفی کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی تاکہ وہ اپنا مائن ڈائی ورٹ کر سکے اور ان سب چیزوں سے وہ بہت زیادہ ٹرومٹائز ہو گئی تھی اسی لئے اس نے گریک کو مار ڈالا تب ہی جارڈن اپنی گن نکال دیتی ہے اور سب پہ تان دیتی ہے جارڈن سب سے کہتی ہے کہ وہ بھی قاتل نہیں ہے اور ان میں سے جو کوئی بھی قاتل ہو وہ اپنے آپ کو سامنے لے آئے وہ آلیس کے پیر میں گولی بھی مار دیتی ہے جس سے آلیس کو بہت تیز درد ہوتا ہے اس کے بعد وہ سب ہی لڑکیاں اسے گن چھیننے کے لئے اس پہ حملہ کر دیتی ہیں لیکن تب ہی اچانک گن چل جاتی ہے اور گولی آلیس کے گردن کے آر پار ہو جاتی ہے جس کے ویے سے آلیس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے بھی اور سوفی کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ جارڈن کا پیچھا کرنے لگتی ہیں لیکن جارڈن ان سے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ وہ قاتل نہیں ہے اسے میں آپ وہ جارڈن کو اوپر سے نیچے فیک دیتی ہیں جس سے جارڈن زخمی ہو جاتی ہے اور مرتے وقت وہ بی سے کہتی ہے کہ وہ سوفی پہ وشواش نہ کرے کیونکہ وہ ایک دھوکے بات ہے جو اسے دھوکہ دے رہی ہے اور وہ اس کا فون چیک کرے یہ کہہ کے جارڈن وہیں پہ اپنا دم توڑ دیتی ہے اس کے بعد سوفی بی سے کہتی ہے کہ وہ صرف اسے ہی پیار کرتی ہے اور اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے تو وہ امانداری سے اسے بتا دے بی اس سے کہتی ہے کہ اس نے یہاں پہ کسی کا قتل نہیں کیا تو اگر وہ قاتل ہے تو وہ امانداری سے بتا دے بی کو لگتا ہے کہ شاید سوفی ہی قاتل ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اگلی صبح ہوتے ہی وہ باہر جاتی ہے وہاں سے نکلنے کے لیے تب ہی سوفی وہاں پہ آکے اسے پکڑ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کے نہ جائے بی اس کے ہاتھ سے گن چھینتی ہے اور اس پہ تان دیتی ہے اور اس سے اس کا فون مانگتی ہے تاکہ وہ اس کے فون کے میسیجز دیکھ سکے اسی بات پہ ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں سوئی پول میں کچھ جاتی ہیں لڑتے رڑتے جب وہ باہر نکلتی ہیں تو بی کے ہاتھ میں اس کا فون لگ جاتا ہے جب بھی اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے تو سوفی اس سے کہتی ہے کہ یہ اس کا فون نہیں ہے دراصل وہ فون ڈیویڈ کا ہوتا ہے جو کی اس کی آنکھوں سے کھلتا تھا بھی اس فون کو اس کی ڈیڈ بوڈی کے پاس لے کے جاتی ہے اور اسے انلوک کرتی ہے جہاں اسے ڈیویڈ کی لاش ٹک ٹک ویڈیو نظر آتی ہے جسے کل وہ ریکارڈ کر رہا تھا وہ اپنے پتا کی تلوار سے اس شیمپین بوٹل کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی دوران وہ تلوار اسی گردن پر لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا گھلا کٹ گیا تھا وہ مدد لینے کے لئے کھڑکی پہ آئے لیکن لڑکیوں کو لگا کہ شاید یہاں پہ کوئی قاتل ہے جس نے اسے مار ڈالا ہے جبکہ وہاں پہ کوئی قاتل تھا ہی نہیں بلکہ وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرا تھا یہ دیکھیں وہ دونوں حیران ہو جاتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ یہاں پہ کوئی قاتل تھا ہی نہیں اور رات بھر میں جن لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے وہ اپنے آپ ہی ہوئی ہے صوفی بھی کو بتاتی ہے کہ اس نے ایما کو دھیر سارے ڈرگز دیئے تھے اور اس نے وہ سارے ڈرگز کھا لیئے تھے جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی تھی اور ضرور اس کا پیٹ جینا چڑھتے وقت فسل گیا ہوگا جس کے وجہ سے اس کا سر جینے سے جا ٹکرائیا اور اس کا سر فٹ کے اس کی موت ہو گئی اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی قاتل ہے جس نے اسے مارا ہوگا تب ہی ڈیویڈ کا پتا اپنے گھر کے باہر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر یہاں پہ چل کیا رہا ہے تو دونوں اس سے کہتی ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی لیٹس سلیشر فلم بوڈیز 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 کی کہانی آپ کو اس کی کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اس فلم کو کافی زیادہ پوزیٹیو ریویوز ملے ہیں لیکن میرے مطابق یہ کوئی سلیشر فلم نہیں بلکہ ایک نارمل فلم ہے اگر آپ ایک سلیشر فین ہے تو آپ کو یہ مووی پسند نہیں آئے گی کیونکہ اس میں کوئی بھی سلیشر سین دھنک سے دکھائے نہیں گئے ہیں دوستو یہ مووی ایک ون ٹائم واشش سے آپ فن کے لیے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند